شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و على اہل بیته طیبین الطاہرین و لعن الدائم و لعن دائم ملا قیام يوم الدین ہماری گفتگو لفظ اللہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور توجہ فرمائیں کہ خب ہماری گفتگو لفظ اللہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور اس میں توجہ فرمائیں کہ دو گفتگو ہے ایک یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے اصلی ورڈز کیا ہیں آپ کی خدمت میں چار یا پانچ اخوال بیان کیے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ الہا سے نکلا ہے و الہا سے نکلا ہے لہا سے نکلا ہے کہ اخوی فرماتے ہیں کہ لہا سے نکلا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ الہا یعنی حمزہ لام اور حی الہا سے نکلا ہے اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جامد ہے کسی سے نہیں نکلا ہے خب یہ جو جامد والی جو نظر ہے یہ مرحوم سید جو نکلا ہے اس کے شروع میں علماء ایڈ ہوا ہے تو یہ علماء کس ورڈ کے اوپر ایڈ ہوا ہے اس میں گفتگو ہے لہذا یہ گفتگو کرنا کہ یہ کہنا کہ یہ کسی سے نہیں نکلا ہے یہ غلط ہے یہ بظاہر درست نہیں ہے اور آپ کو یہ کہنا کہ یہ لاہا سے نکلا ہے یہ بھی بظاہر درست نہیں ہے کیونکہ کیونکہ اگر وہ روایہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی ان روایتوں کو اگر ہم دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ ان روایتوں کو گر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں بالکل واضح طور پر امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ الفاظ کے جو اصلی غروف ہیں اصلی ورڈ ہیں وہ یہ علاہ ہے وہ روایت جو امیر المومین سلام علیہ لیتے ہیں کہ اللہ معناہ المعبود اللذی یعالہو دیکھیں آپ نے یعالہو ہے یہ حمزہ رام ہے الہا اس کا اصل اس کے ورڈ ہیں یا امام باقر علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں بھی آیا ہے کہ معناہ المعبود اللذی الہا الخلق تو الہا کے معنوں میں الہا کے اصل ورڈ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن میں جا بجا جہا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے وہاں پر الہ کا ذکر آیا ہے الہ الہ وہی حمزہ کے ساتھ ہے جیسے سورہ بخرا کے آیت نمبر ون تھرڈی تری اس میں واضح طور پر یہ آیا ہے کہ امکنتم شہداء اذ حفر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کہ حضرت یعقوب سلام علیہ کہ جب انتقاء جب وقت موت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے باپ کس کی عبادت کرو گے تو فَقَالُوا نَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ تو کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے اللہ کی اور آپ کے آبا و اجداد کے اللہ کی تو اس میں بھی واضح طور پر جو وہ بیان کیا گیا کہ اس کی جو اصل وارڈز ہیں وہ حمزہ کے ساتھ الْعَلَهَ ہے یا سورہ بقلہ کے آیت نمبر 163 الہ کم الہ ہواحد الہ کم الہ ہواحد کی تمہارا اللہ ایک ہے لا الہ الہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے لا الہ الہ آیا یعنی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس رب خدا وند مطال کے الہ جو رحمان ورحیم ہیں تو یہاں پر بھی جو آیا ہے وہ الہ کا وڈ آیا ہے پس یہ بات جو اگر خوئی نے کہا کہ لاحہ سے ہے خود ہے کلمہ جو کلمہ توہید ہے جو کلمہ توہید لا الہ اس میں بھی جو نفی نہیں کی گئی خداوں کی وہ بھی الہ کے ساتھ آیا ہے یعنی کوئی خدا نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے پس یہ بات جو وہ یہ بات جو واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی جو اصلی ورڈز ہیں وہ الہہ ہے خوب اس کے بعد جو اس کے اس کے بعد بھی جو دوسری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے خوب لاحہ سے تھا تو آخری نے کہا کہ اس کا مطلب احتجبہ کا مادہ ہے الہہ سے ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب عبدہ سے ہے معبود سے ہے خوب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں توجہ کریں کہ یہ لفظ اللہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ اللہ علم ہے نام ہے ذات باری تعالیٰ کا اور علماء ایک استعلاع استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اسم جلالہ ہے اس ذات کے لیے جس میں تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ موجود ہیں ساری جمع ہیں جس میں ایک واحد خداوند مطال کی ذات ہے جس میں تمام صفات جلالیہ اور کمالیہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ صفات جلالیہ اور کمالیہ کی بحث کریں گے انشاءاللہ یہ کہ جس میں خداوند مطال تمام صفات کاملہ موجود ہیں اس کو کہتے ہیں لیستہ جمعہ جمعیت صفات الجمالیہ والکمالیہ اللہ نام ہے اس ذات کے لئے جس میں یہ سارے کی ساری صفات موجود ہیں اگر ہم روایات دیکھتے ہیں تو چونکہ ایک تو فرابلم ہمارے لئے یہ آتا ہے جو الہ کا مادہ ہے وہ عبدہ کے معنوں میں آتا ہے معبود کے معنوں میں آتا ہے اسی لئے بعض وقت جب لا الہ الا اللہ کلمے قطبم ترجمہ پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے یعنی فقط معبود خدا کی ذات ہے اب یہ اس طریقے سے اس مسئلے کو سالف کریں گے دوبارہ سے دیکھیں کہ پرابلم کہاں پر کریٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کو معبود کے معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کی ایک خاص پرٹیکلر صفت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے جبکہ اللہ جیسے مثال دوں میں آپ کو مثال کے تو پہلے ایک شخص ہے مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدم مرتاہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام ہے اس شخص کا جس میں وہ صفات کمالیہ موجود ہیں اب مثال کے تو امیر المومین کی ایک صفت یہ ہے کہ شجاع ہے تو آیہ لفظ علی سلام اللہ علی کا میننگ شجاہ ہے یا لفظ علی کا میننگ وہ ذات ہے یہاں پہ تھوڑا آپ کی خدمت میں ایک تھوڑی تھی وضاحت کر دوں شاید پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تا پھر ایک دفعہ اشارہ کر دوں لیکن جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں کائنات میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے کوئی نہ کوئی میننگ ہوا کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی مانا ہوا کرتے ہیں اب یہ میننگ اور مانا اس سینس میں نہیں اب مثال دوں گا آپ کو یہ مثال کے طور پر علی کا میننگ کیا ہے وہ ذات امیر المومنین کی خود ہے امیر المومنین کی جو ذات ہے وہ میننگ ہے وہ مانا ہے لفظ علی کا لفظ علی کس کے لئے بنایا گیا ہے اس امیر المومنین کی ذات کے لئے ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لئے بنایا گیا ہے وہ ذات خدمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں گے یعنی جو خارج میں وہ ہستی ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ ہستی وہ ذات وہ میننگ ہے لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت امیر المومنین جو خارج میں ہیں وہ میننگ ہے وہ معنی ہے لفظ علی کا پس یہ بار آپ کے لئے واضح ہو گئی کہ یہ بار آپ کے لئے واضح ہو گئی کہ ایک لفظ ہوتا ہے ایک اس کا معنی ہوتا ہے یعنی معنی یعنی جس کی اگینس میں یہ لفظ استعمال کیا ہوتا ہے مثال دوں میں آپ کو مثلا پانی لفظ پانی لفظ ہے اس میں اس کا معنی کیا ہے وہ جو خارج میں جو ایک لیکوڈ فارم میں پانی ہے وہ اس کا معنی ہے توجہ کریں پانی کا مانا water نہیں ہے پانی کا اگر آپ میننگ بیان کریں کہ وہ liquid کے جو تھنڈا ہوا کرتا ہے پس ہر لفظ کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے وہ اس لفظ کا مانا ہوا کرتا ہے مثال کوئی سورج سورج لفظ ہے اس کا مانا کیا ہے وہ جو خارج میں جو سورج ہے اس کو مانا کہتے ہیں پس ہر چیز کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے اس کو مانا کہا کرتے ہیں خب اب توجہ کریں لفظ اللہ کس کا مانا ہے لفظ اللہ کا مانا کیا ہے لفظ اللہ یہ لفظ ہے یہ اسم ہے اس کا مانا کیا ہے وہ جو ذات باری تالہ وہ جو خداوند مطالقی جو ذات ہے جو مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والجلالیہ ہے یعنی جس میں تمام کی تمام جس ذات میں صفات ساری کی ساری کوالیٹیز اور صفات موجود ہیں اس ذات کے لئے جو لفظ بنایا گیا وہ لفظ اللہ بنایا گیا اور لفظ اللہ کا مانا وہ ذات ہو جائے گی اگر آپ نے کہا کہ اللہ معبود کے معنوں میں ہے تو معبود ایک کوالیٹی ہے معبود خداوند مطالقی ایک کوالیٹی ہے معبود کا مطلب کیا ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے اور اتفاق اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسی کوالیٹی ہے جو خود اس کی ذات سے تو ریلیٹ کرتی نہیں ہے بندے جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ معبود بنے گا بندے جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ معبود بنے گا بس اگر مثال کہ خداوند مطال نے جب کسی چیز کو خلق نہیں کیا تھا تو اللہ اللہ نہیں تھا اللہ تھا لیکن معبود تو نہیں تھا کیونکہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے تو معبود ایک quality ہے اور وہ بھی اتفاق سے ایک اچھی quality ہے جو اس کی ذاتی quality نہیں ہے علم کی طرح نہیں ہے حی کی طرح نہیں ہے قدرت کی طرح نہیں ہے بلکہ خارجی چیز ہے اور خارجی چیز بھی اچھی ہے چیز جو بندے کریں گے تو وہ معبود بنے گا اب اگر ہم الہا سے لیتے ہیں تو الہا کا معنی اکثر جو اہل اللہ نے بیان کیا وہ عبدہ کا معنی کیا حتیر خود روایات اگر آپ دیکھیں حتیر خود اگر آپ روایات دیکھیں تو وہ روایات جو آپ کی خدمت میں پڑھی میں نے اس میں امام علیہ السلام نے دیکھیں دو روایات میں ایک امیر المومن علیہ السلام سے روایت ہے اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان دونوں روایتوں میں امام نے بیان کیا معنی ہو المعبود معبود کا معنی کیا اچھا معبود کو معنی کرنے کے بعد امام پھر اس خدا کی وضاحت کرنے اللہ زی وہ معبود امیر المومن کی جو روایت تھی اس کی الفاظ بیان کر رہا ہوں جس میں جس ذات میں خدا کی مخلوق حیران ہے جس کی اعصاف کو دیکھ کر جس کی خدرت کو دیکھ کر جس کی علم کو دیکھ کر جس کی رحمانیت کو دیکھ کر جس کی شان و شوقت کو دیکھ کر جس کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہے مخلوق ویعولوہ علیہ اور جس کی طرف انسان کو پلٹ کر جانا ہے یا ہر شخص کو پلٹ کر جانا ہے مخلوق کو جت کی طرف پلٹ کر جانا ہے وَاللَّهُ وَالْمَسْتُورَ عَنْدَرْكِ الْأَبْسَارِ یہ وہ اللہ ہے جو چھپا ہوا ہے در کے افسار یعنی جس کا تلجمہ نے پہلے آپ کے سنت میں گزشتہ دلت میں کیا تھا یعنی وہ ذات کے جو دیتگاہوں کے در آنکھوں کے در کرنے سے چھپا ہوا ہے جو ماورہ ہے المحجوب عن الاوحام والخطرات جو انسان کی فکر اور انسان کی اکل اور انسان کے شعور سے محجوب ہے چھپا ہوا ہے غائب ہے دور ہے خب اب توجہ کریں اب کجا معبود اور یہ باقی الفاظ کجا تو توجہ کریں یہ ایک ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نام ہے اس ذات کا دکھت کریں یہ نقطہ توجہ کریں کہ عبادت کس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت ہمیشہ اس چیز کی کی جاتی ہے جو کمالات میں اپنے آج پر ہو جو جس میں سارے کے سارے کمالات موجود ہو وہ ہر سی سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں امام علیہ السلام نے معنی لازم بیان کیا ہے کیا مطلب معنی لازم بیان کیا ہے دکھت کریں مثال کے دور کوئی آ کر پوچھیں کہ آگ کیا ہے آگ کیا ہے آپ کہیں کہ آگ حرارت ہے غلط ہے یہ آگ حرارت نہیں ہے آگ کا لازمہ حرارت ہے آگ کا ایک اثر حرارت ہے آگ کا ایک اثر حرارت ہے وہ نہ خود آگ حرارت نہیں ہے آگ کیا ہے آگ وہ جو خارج میں جو ہے جو جس کے فلیم ہوا کرتے ہیں جس کے آگ جو آسش ہے جو آگ ہے جو خارج میں جو ہم دیکھتے ہیں چولے میں کبھی آگ جل رہی ہے کبھی لکڑی میں آگ جل رہی ہے تو آگ آگ در حقیقت وہ جو چیز ہے وہ آگ ہے اب اس کو آپ دفائن کریں حرارت کی ذریعے سے یہ اس کا لازمی معنی ہے اس کو کہیں کہ لازمی معنی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیہ کا معبود کی ذریعے سے معنی کرنا یہ اس کا لازمی معنی ہے کیونکہ اللہ تمام کے تمام ان صفاتِ کمالیہ اور جمالیہ کا مالک ہے کیا ہے وہ صفاتِ جمالیہ اور کمالیہ کہ جس کو روایت میں بیان کیا گیا کہ خلق جس کے جس کی عظمت کو دیکھ کے حیران ہے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو انسان کی ادراک سے جو کہ وہ ماورہ ہے جو انسان کے اوہام اور خطرات اور فکر اور اقل اور شعور سے جو کہ وہ چھپا ہوا ہے یا بقوان امام باقر علیہ السلام کہ جو خلق جس کی حقیقت کو در کرنے سے عاجز ہے جس کی احاد جس کو احادہ کرنے سے عاجز ہے نہیں کہہ سکتا انسان احادہ یا امام حسنت کری علیہ السلام نے جو اللہ کی تعریف بیان کیا اس میں لفظیں معبود بھی نہیں جو امام حسنت کر علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ ہوا اللذی یتعال اللہ علیہ عند الہوائی دیکھیں وہ خدا وہ سپر پاور ہے وہ طاقتور حضرتی ہے کہ بندگان خدا جب سارے کے سارے سلسلے اور ازباب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس کی طرف رجوع کیا جاتے ہیں وہ اللہ ہے یہ دیکھیں امام لاغمی معنی کو بیان کر رہے ہیں وہ نا بندے کا رجوع کرنا تو اللہ نہیں ہے نا بندے کا رجوع کرنا تو ہمارا رجوع کرنا یہ اللہ سے یعنی یہ تو اللہ کی دیفنیشن نہیں ہے اللہ کا معنی نہیں ہوا اللہ کی وہ خدا میں جو صفات موجود ہیں وہ اس کی قدرت وہ اس کی حیات وہ اس کا علم وہ اس کی رحمانیت وہ اس کی ربوبیت وہ اس کی قیمومیت یہ جو خدا کے اندر سارے کے سارے اوصاف بیان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کی طرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی رجوع کا معنی کی ہے امام نے کبھی کہا کہ انسان اس کے اس ذات کے در کرنے سے جس ذات کے در کرنے سے انسان آج جو اس کو اللہ کہتے ہیں یہ سارے معنی لازم معنی ہیں یہ معنی حقیقی نہیں ہے یہ معنی حقیقی نہیں ہے معنی حقیقی کیوں کہ توجہ کریں اب آج ہم معنی حقیقی اس کو یعنی آئیمہ کی اگر یہ تعبیرات نہ ہوتی امام نے یہ جو لازمی معنی بیان کیے در حقیقت خدا کی عصاب بیان کیے ورنہ اس کا جو معنی حقیقی ہے وہ کیا وہ ذات کے جو مستجمیل جمعی صفات ہیں مزید کی باتات کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو اسطحلہ ہے یہ جو اسطحلہ یہ جو اسطحلہ ہے کہ اللہ نام ہے وہ ذات جس میں تمام صفات جمالی اور کمالی ساری کی ساری جمع ہے روایتوں میں یہ تعبیر نہیں آئی ہے کوئی حرج نہیں ہے روایت میں نہیں آنا کیونکہ روایت میں لازم مانا سارے اس طریقے سے بیان ہوئے تو اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اللہ نام ہے ذات کا اللہ نام ہے ذات کا جس میں تمام صفات جمالی اور کمالی موجود ہیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ ملاحظہ فرما لیا اس بفتگوے لفظ اللہ میں لفظ اللہ بظاہر اللہ سے استخراج ہوا ہے اللہ یعنی اس کا اصل ورد اللہ ہے اس کے اوپر اللہ داخل ہوا ہے اور جو اللہ کا حمزہ ہے اس کو جب آپ پہلے والے ورڈ سے جب آپ کنیک کریں گے تو وہ حمزہ گل جائے گا پرنانسیشن میں لہذا آپ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یعنی مقیم کو لام سے کنیک کرتے ہیں بسم اللہ علیف حمزہ گر جاتا ہے باوجود اس کی کہ یہ حمزہ اس کا اپنا اپنا اللہ کے ورڈ کا الفیبیٹ ہے حرفیں اس کے باوجود جو یہ گر جاتا ہے یہ خاص لفظ اللہ میں آیا ہے ورنہ اگر کوئی اور اگر کسی کا نام وغیرہ تو وہاں پر نہیں گرتا ہے پس یہ لفظ اللہ فقط و فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے صرف خدا انہیں متعقی ذات ہے جس کے لئے یہ رفظ اللہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مانہ بھی انہیں بیان کر دیا اللہ یعنی وہ ذات کے جو مستجمل جمید صفات جمالیہ والکمالیہ ہیں اور اگر کوئی آ کر کہے کہ بھئی روایت میں جو اللہ کا مانہ بیان کیا ہے یہ جو روایت میں اللہ کا مانہ بیان کیا ہے تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ یہ اللہ کا جو مانہ بیان کیا ہے یہ درکت لوازم بیان کیے ہیں لازمی مانہ بیان کیا ہے لفظ اللہ کا وہ نہ بہت سمبل سی بات ہے اللہ معبود دیکھیں درکت کریں ایک لفظ کہہ رہا ہوں نے یہ ایک عمر اعتباری ہے دیکھیں جب بھی کسی چیز کا کوئی مانہ کیا رہا تھا تو حقیقی بھی دعا کرتی ہے معبود ایک عمر اعتباری ہے اعتبار اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے اعتبار انہیں سپوس کرنا واقعیت کا نہ ہونا حقیقت کا نہ ہونا اس کو کہتے ہیں اعتبار جبکہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا جو مینی ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے اعتباری کیسے ہیں اعتباری اس طریقے سے کہ اگر بندے عبادت کریں گے تو معبود ہوگا جو کیا آپ نے بندے عبادت نہیں کرتے ہیں تو وہ معبود نہیں بنے گا تو بندوں کے عبادت کرنے سے وہ معبود بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں اعتبار جبکہ حقیقت میں اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک حقیقی ذات ہے وہ ایک حقیقی ذات ہے خیر یہاں تک جو وہ لفظ اللہ کو پہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد جو لفظ وہ ہے رحمان و رحیم خوب لفظ رحمان و رحیم میں ملاحظہ فرمائے کہ یہ دو ورڈ ہیں رحمان و رحیم اس میں بھی جو وہ اتفاق سے علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے اور اختلاف موجود ہے اس لفظ رحمان و رحیم کی میننگ میں کہ دونوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے اس اعتبار سے وَإِلَّا خُدِ رَحْمَن و رحیم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ بڑا رحیم ہے نرم دل اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نرم دل نرم دل یہ بڑا نرم دل ہے یہ رحمان و رحیم ہے خبصف سے پہلے ایک نقطہ بھی خطت میں آرد کریں کہ بندوں میں یعنی انسانوں میں یا حتی حیوانوں حیوانات میں بھی یہ حص موجود ہے کہ انسان کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رحم دلی ہو جانا انسان رحم دل ہو جاتا ہے کسی کے اوپر رقت تاری ہو جاتی ہے مثال کے دور آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص بھوکا ہے آپ کو رحم آگئے ہے اس پر کوئی پیاسا ہے رحم آگئے ہے اس پر ماں کا اپنی اولاد پر رحم کھانا یا اپنے اقارے اپنے رشتداروں سے رحم کھانا تو یہ ایک دل کی کیفیت ہے یہ قل کی کیفیت ہے اور معلوم ہے کہ یہ مینی رحمت کا یہ معنی خدا ورد مطال کے لئے پوسیبل نہیں ہے خدا جسم نہیں رکھتا ہے خدا نفس نہیں رکھتا ہے خدا میرے اور آپ کی طرح قلب نہیں رکھتا ہے بدن نہیں ہے وہ بدن سے آری ہے بدن سے ماورہ ہے وہ بسیط ہے تو لہٰذا یہاں پر رحمت کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اور روایتوں میں بھی آیا کہ رحیم لا یوسفو برقہ رحیم لا یوسفو برقہ ذہر نحیب البلاغہ کا جملہ ہے کہ رحیم اس کو رکت سے توصیف نہیں کیا جائے گا رکت یعنی یہی رکت آ جانا کسی کا دل نرم ہو جانا دل نرم پڑ جانا یہ رکت ہے تو خدا ورد مطال کے لئے رحیم لا یوسفو بر رکت ہے روایت نحیب البلاغہ میں میرے منظر ماتے ہیں کہ رکت سے توصیف نہیں کیا جائے گا خدا ورد مطال کو جو خدا میرے ورد کی طرح جسم نہیں رکھتا ہے بدل نہیں رکھتا ہے دل اور نفس نہیں رکھتا ہے اور یہ سب دل اور نفس کی جو خصوصیات میں سے ہیں پس خدا ورد مطال کیلئے رحمت کا معنی کیا ہو جائے گا خدا ورد مطال کی نسبت رحمت کا معنی ہو جائے گا عطا کرنا عطا کرنا اس کا اپوزٹ کیا ہے انسانوں میں رحمت دل ہونا انسانوں میں بات کرو انسانوں میں رحمت دل ہونا یہ انسانوں میں تصور کیا جاتا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے سخت دل ہو جانا سخت دل ہو جانا قصی القلب جس کو کہتے ہیں یعنی قلب دل جو وہ سخت ہو گیا ہے تو یہ رحمت کا جو کہ وہ opposite ہے خدا اندر مطالب کی نسبت رحمت کا یہ معنی possible ہے نقصی القلب والا جو کہ وہ خدا اندر مطالب کے لئے اب اگر تھی تعبیر خدا کے لئے اس کی شان کی خداف ہے پس یہ آپ نے ملاحظہ فرما کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے یہ لفظ رحمت جو وہ متصور نے کی ہے پس خدا کی نسبت رحمت کمانا کیا کریں گے عطا کرنا کیا آگر کوئی فرماتے ہیں ظاہر ہے واضح ہے کہ بلکل وجہ فرمایا انہوں نے کہ یہ خدا کی صفت فیعلی ہے صفت فیعلی خدا اندر مطالب کے دو ٹائپس کی دو قسموں کی خدا کی صفات ہیں ایک صفت ذاتی جو اس کی ذات میں ہے جیسے اس کا عالم ہونا اس کا قادر ہونا اس کا حی ہونا یہ کیا ہے یہ صفت ذاتی ہے خود اس کی ذات میں موجود ہے چاہے اس کا کوئی کام اس کا کوئی ایکشن اس کا کوئی ایکٹ ہو یا نہ ہو وہ علیم ہے وہ عالم ہے وہ قادر ہے وہ حی ہے لیکن کچھ خدا کی صفات ہیں جو صفت فیعلی ہے یعنی جب وہ کام کرتا ہے تو وہ صفت آتی ہے جیسے رازقیت جب تک وہ رسک نہیں دیتا وہ رازق نہیں ہے اگرچہ صفت فیعلی ہمیشہ صفت ذاتی ہی سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے نکلتی ہے اور اس کا جو اصل مادہ اور ممبہ اور سور سے وہ صفت ذاتی ہے لیکن صفت فیعلی ہمیشہ کام خدا کے کام سے استفادہ کیا جائے گا یعنی جب خدا کرے گا خدا کرے گا تو یہ صفت بنے گی جیسے ربوبیت خدا جب کسی کو پا لے گا تو رب بنے گا خدا کسی کو رزق دے گا تو رازق بنے گا اس کو کہہے صفت فیعلی خب اگر رحمت رحمان و رحیم کیونکہ خدا مند مطال کا ہماری طرح قلب نہیں ہے دل نہیں ہے لہٰذا خدا مند مطال کو جو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ عطا ہے خدا کا رحمان و رحیم ہونا یعنی عطا کرنا کسی کو افاظہ کرنا دینا کسی کو فیض مند کر دینا کسی کو عطا کر دینا یہ جو وہ خدا کی نظر جو وہ رحمان و رحمانیت کو تصور کیا جائیں گے لہٰذا یہ صفتیں فیلی ہو جائی گی جسے خلق اور رسک ہیں خب اسی لئے آپ دیکھیں قرآن مدید میں قرآن مدید میں جو رحمت یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 54 اس میں دیکھیں رحمت کے مقابلے میں کیا لے کر آئیں عذاب کو لے کر آئیں عذاب خدا کا عذاب دینا یہ قطن سے پتے فیلی ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54 کہ تمہارا رب جانتا ہے چاہے تو وہ جو کو رحمت نازل کریں چاہے تو عذاب نازل کریں یہ رحمت کے آگز میں عذاب کو لے کر آئیں عذاب جو وہ ایک صفتیں فیلی ہیں یا اسی طرح سورہ انقبوت آیت نمبر 21 میں بھی جس کو چاہتا ہے عذاب کو تاہ جس کو چاہتا ہے جس پہ جاتا ہے رحمت نازل کرتا ہے خب رحمان میں توجہ کریں کہ یہ جو رحمان ہے یہ رحمان اچھا عربی زبان میں دو استعلاح کو یاد کرنے عربی زبان میں دو استعلاحاتوں کو یاد کرنے دو چیزوں کو یاد کرنے ایک ہوتا ہے اس میں مبالغہ اور ایک ہوتا ہے صفت مشبہہ اب جو ان کی جو فائدے ہیں وہ آپ کی خدمتیں بیان کر دوں اس میں مبالغہ آتا ہے کسی چیز کو کسرت کے ساتھ بیان کرنے کے لئے کسرت کے ساتھ جسے مثال کے طور پر جاہل جو حال اس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ بہت بڑا جاہل تو اس طرح اس میں مبالغہ کسرت کے لئے کسی چیز کو شدت پیدا کرنے کے لئے کیا آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان ہے یہ رحمت کا سیغہ اکثر لغویین نے بھی یہ بیان کیا ہے لغوین کس کو کہتے ہیں لغویین اچھا ایک نکتہ اور یہاں بھر ملاحظہ فرمائیں یہ نکتہ بھی قابل استفادہ نکتہ ہے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر ہم نے جب لفظ اللہ میں تھوڑی بہت جو ہم نے لغویوں کے ظاہر انگلیش میں لنگویسٹک کہتے ہیں اہلِ لغت جو اہلِ لغت ہوتے ہیں اہلِ لغت چونکہ آپ کی خطبت میں پہلے بھی عرض کیا تھا چونکہ عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں بہت زیادہ جو کو پیشیدہ ہوا کرتے ہیں ایک ایک لفظ کے مختلف جس طرح خود آپ نے ملاحظہ فرما کہ اللہ سے اللہ سے اللہ سے اس طرح ہر ہر ورڈ میں کچھ نہ کچھ جو اس طریقے سے ڈیٹیل آتی ہے اس طرح خود رحمان میں رحمان میں بھی اس طریقے سے جو وہ مختلف رحمان اور رحیم میں بھی جو وہ مختلف لغت میں جو وہ مختلف ڈیٹیل آتی ہے تو فوقہہ نے اکثر فوقہہ جو بالخصوص شیخ مرتضہ انساری کے ماباد جتنے بھی فوقہہ ہیں ان میں سے تقریباً اکثریت اور اس سے پہلے بھی شاید نہیں مالوں اس سے پہلے لیکن شیخ مرتضہ انساری اور ان کے ماباد تقریباً علماء ایک بات کرتے ہیں کہ اہلِ لغت کا قول حجت سے نہیں ہے اہلِ لغت کا قول حجت نہیں ہے اچھا لغت ظاہرے بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے لغت کا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر قرآن میں آیت آئے فَتَيَمْمُ بِسْعِيدِ جو میں اشتبانہ پڑھوں آئیت تو سعید کا لفظ ہے سود عین یہ دال اب سعید کا مانا کیا ہے فوقہہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے اب سمپل جاکرنک شدی میں دیکھ لیں سعید کیا ہے اب دیکھا تو سعید جو کہ وہ مختلف مانا بیان کیے ہیں تو جو اہلِ لغت ہوا کرتے ہیں ان کا قول حجت نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں حجت نہیں ہے آپ کو ایک مثال دوں میں خود دے لفظِ اللہ میں لفظِ اللہ میں میں نے تقریباً چار پانچ بڑی بڑی لغات کو دیکھا کہ لفظِ اللہ کی اصل کیا ہے لفظِ اللہ کی بنیاد کیا ہے تو ایک قول ملا علاہ سے ہے ایک قول ملا اللہ سے ہے ایک قول ملا ولاہ سے ہے اور مختلف الفاغ یہ یوں بنا اور مو بنا اور یہ بنا اور یہ سب اشتہادات ہیں یہ سب ان کی اشتہادات ہیں اور اہلِ لغت یہ ان کا اپنا اشتہاد ہے یہ ان کا اشتہاد ہے ان کے لئے حجت ہے ہمیشہ یاد رکھے گا اشتہاد ایک فقی کا اشتہاد دوسرے کے لئے حجت نہیں ہوا کرتا ہے یہ ان کا اشتہاد ہے اور وہ بھی میں نے کہا کہ اس طریقے سے بیچیدہ اور صرف و صرف ذنی ہے یہ یقین آور نہیں ہے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک گمان پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے اب ممکن ہے بعض اوقات ایک میننگ جو کہ وہ سارے اہلِ لغت ایک ہی معنی بیان کریں تو اس سے شاید ممکن ہے فقی کو مشتہد کو ایک اتمنان حاصل ہو جائیں لیکن اگر آپ لفظ اللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ دکشنری میں دیکھیں تو پانچ سے جو اہم اہم بڑی بڑی لغات جو اس کو دیکھا تو سب نے جگہ وہ اپنے اپنے اشتہادات کیے اور خود کوئی بھی مطمئن نہیں تھا سیٹسپائی نہیں تھا اور اہلِ لغت نے اپنے اعتبار کی میننگ بیان کیے خود رحمان میں بھی مشہور یہ یہ کہ یہ مبالغہ ہے رحمت سے رحمت کا مبالغہ رحمان ہے کہ بہتر آگا خوش کہ اب لفظ اب یہ جو وزن ہوا کرتا ہے رحمان کا جو وزن ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے فِعِنْ لَمْ عَلِفْمُونَ فَعْلَان رحمان فعلان تو یہ جو رحمان ہے آگا خوش کہتے ہیں کہ یہ فعلان کا وزن مبالغہ کے لئے ہو یا نہ ہو یہ مبالغہ کے لئے یہاں پر رحمان جو مبالغہ کے لئے آیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ خود قرآن کی ظاہر قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّا رَحْمَتَهُ وَسِعَ كُلَّ الشَّئِئِن یہ خدا کی رحمت ہر شئے کو شامل ہے دیکھیں یہ مبالغہ ہے یہ مبالغہ یہ قصرت ہے یہ خدا کی رحمت ہر شئے کو شامل ہے ہر شئے کو شامل ہے کہ علامہ توا توا بھی اس سے اس سے واضح کرتا ہے کہ یہ رحمان جو مبالغہ کے لئے ہیں اور عمومی معنی ہے اس کا اب یہ رحمان اور رحم کا ہم فرق بیان کریں گے کہ یہ رحمان اور رحم میں کیا فرق ہے اس کا ایک عمومی معنی ہے جیسے یہی کہ اس کی رحمانیت تمام کی تمام شئے کو شامل ہے تمام کی تمام شئے کو خدا کی رحمانیت شامل ہے مجھے مثال کے لئے پتھر پہ بھی پتھر کیوں結果 خدا کی رحمانیت کیا ہے خدا نے پتھر کو وجود بقشا پہاڑ کو وجود بقشا زمین کو وجود بقشا چاند و سورج کو وجود بقشا یہ خدا کی عطا خدا خدا کسی کو عطا کریں افاظہ کریں یہ جو وہ در حقیقت کیا ہے یہ یہ رحمت کا معنی ہے رحمان یعنی خدا کی رحمانیت ہر چیز پر افاظہ کی ہوئی ہے ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے لہذا یہ جو وہ تمام چیزوں کو جو شامل کرتا ہے یہ لفظ رحمان ہے اچھا رحمان کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے رحیم استعمال کیا جاتا ہے بندوں کے لئے رحیم کا اطلاق ہوتا ہے رحیم کو استعمال کیا جا سکتا ہے بندوں کے لئے لیکن رحمان جو وہ بندوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے رحمان صرف و صرف خدا عنہ مطالقی ذات کے لئے استعمال کیا ہے جس طرح اللہ اللہ جس طرح مقصود ہے خدا عنہ مطالقی ذات کے لئے رحمان بھی جو وہ خدا والے مطالقی ذات کے لئے غیر خدا کے لئے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اگر آپ قرآن میں بھی توجہ کریں یہ نکتہ جس کو آپ کوئی نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات لفظ رحمان رحمان کے میننگ کیا ہے وہی رحمت والے قصرت کے ساتھ جس میں رحمت موجود ہو اس کو رحمان کہتے ہیں لیکن قرآن میں تقریباً سورہ یاسین کے آیت نمبر پندرہ سورہ یاسین کے آیت نمبر ٢٠٠ سورہ یاسین کے آیت نمبر ٢٠ سورہ ملک کے آیت نمبر تین یہ تقریباً چار قرآن کے آیات ہیں جس میں لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے لیکن مادہ رحمت سے استفادہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی ساتھ کے لئے استعمال کیا ہے جسے ما انزل الرحمان من شیئین یا حاضر ما وعدہ رحمان و صدق المرسلون یعنی خدا کی صفت کو خدا کے علم اور خدا کے نام کی عنوان سے یہ رحمان کی خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ یعنی اصولاً کیا ہونے کی تھی آیت بغلا ہوئی ہے کہ اصولاً ہونے کی ما انزل اللہ من شیئین این یوریدن اللہ بزرین ہونا چاہیئے تھا جبکہ آیا ہے این یوریدن الرحمان ہونا آیا ہے پس لفظ اللہ کی بجائے رحمان استعمال ہوا ہے جبکہ خود رحمان کی جیسے دیکھیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود رحمان کی میننگ آئے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے رحیم ہے جو صحیح تو یہاں پر رحمان اپنے میننگ میں آیا ہے دیکھیں یہ جو میں نے چار حوالے دیئے اس میں رحمان اپنے رحمت کی میننگ میں نہیں آئے ہیں بلکہ لفظ اللہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے اصولاً ہونا چیئے تھے لفظ اللہ کے استعمال لیکن قرآن نے اس کو رحمان کے لفظ کو وہاں پر استعمال کیا ہے یہ فرماتے ہیں ہاں ہوئی کہ یہاں پر جو وہ اس طریقے سے جو وہ لفظ اللہ کو لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے بلکہ لفظ آپ نے ملازم فرمایا ہے رحمان اچھا رہیم کیا ہے رہیم صفت مشبہ ہے یا صفت مشبہ ہے یا یہ بھی صفحہ مبالغہ ہے صفت مشبہ کس کے لئے استعمال کیا گیا ہے ہے صفت مشبہ یہ رحیم علیم کریم قدیل شریف وزیع سخی بخیل صفت مشبہ استعمال کیا ہے کنٹینیوٹی کے لیے دوام کے لیے ثبوت کے لیے ثبوت اور دوام کے لیے صفت مشبہ کو استعمال کیا ہے یعنی جہاں پر استمرار ہو جہاں پر کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو جہاں پر ثبوت ہو جیسے آپ ہوئی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ دوبارہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کیا تھے ہیں کہ جہاں انسان کی ذات میں وہ موجود ہو انسان کے اندر وہ چیز گوئے انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہو جیسے پس انسان وزیع سخی بخیل دیکھا آپ سے یہ سارے کے ساتھ ہیں یعنی جو اس کی ذات کا ایک حصہ بن چکے ہیں رحیم بھی یعنی گوئے یہ خدا کی ذات کا حصہ بن چکے ہیں یعنی خدا کی رحمانیت رحمانیت کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے دوام کے ساتھ ہے استمرار کے ساتھ ہے خب اب رحمان و رحیم میں بیان کیا گیا کہ کیا فرق ہے آپ کو یہی فرق بیان کیا لیکن آپ کی خدد میں ارز کروں کہ وہ چیز جو روایاتوں سے استفادہ ہوتی ہے اور روایات ظاہران صحیح سند روایات ہیں جو روایاتوں سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ رحمان جسے دیکھیں روایت میں آیا ہے کافی تفسیر کمی کی روایت ہے برحان نقل کرتے ہیں کہ الرحمان بے جمعی خلقی و رحیم بالمؤمنین خاصہ کہ رحمان جو وہ یہ ایک فرق جو روایتوں نے بیان کیا اور روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ رحمان اس میں خاص ہے لیکن اس کا معنی عمومی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے اور رحیم اس میں عام ہے اور اس کی مینن خاص ہے یہ لکھ لیں رحمان عمومی ہے اس میں عام ہے عمومی نام ہے سوری رحمان اس میں خاص ہے خصوصی نام ہے اور اس کے مینن امومی ہیں اور رحیم اس میں عام ہے لیکن اس کی مینن خصوصی ہے کیا مطلب رحمان رحمان اس میں خاص ہے اس میں خاص ہے یعنی کہا مطلب یعنی صرف خدا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے غیر خدا کو رحمان نہیں کہا جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں یہ اس میں خاص ہے لیکن کہ مینن رحیم کی پرٹیگر رحیم کی کمپیٹیبلی عمومی ہے واضح ہے کیوں اس لئے کہ تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر جو خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کو رحمان کہتے ہیں چاہے کہا چاہے مستحق رحمت ہو جیسے مومن یا مستحق رحمت نہ ہو جیسے کفار خدا کی رحمت خدا کی رحمت اس کو شامل ہے جیسے روایت میں بیان کیا رزق اب رزق کافروں کو بھی ملتا ہے مومنوں کو بھی ملتا ہے یا جتنی باقی نعمتیں ہیں کافروں کو بھی ملتی ہے مومنوں کو بھی ملتی ہے تو رحمان کی مینی عمومیت ہے واضح ہے مومن کو بھی شامل ہیں غیر مومن تمام کی تمام مخلوقا تو شامل کی تمام مخلوقا تو شامل ہے اس میں خاص ہیں اس میں خاص ہیں مقصود Ishoka دیکھے کہ اس کی مینی عمومی ہے اور رحم اس میں عام ہے خدا کو بھی رحم کیسکتے بندے کو بھی رحم کیسکتےcean اس کی مینی خدا کی نسبت خاص ہے یعنی خدا جب رحیم ہے تو رحیم ہے کا مطلب کیا ہے رحیم ہے یعنی الرحیم بالمؤمنین خاصتا کہ وہ صرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے خدا کی رحمانیت خدا کی رحیمیت مخصوص ہے خدا کے لئے مؤمنین کے لئے یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک روایت شیئر کروں میں کہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر رحیم ہے وَمِن رَحْمَتِ أَنُّ خَلَقَ مِعَا رَحْمَتِ جَعْلَ مِنَا رَحْمَتِ وَعِدَةِ فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَبِمَا يَتَرَاحْمُنَّادِ کہ خدا مزم مطالعہ سو رحمتوں کو خلق کیا ہے ان رحمتوں سے ایک رحمت جو سارے کے سارے لوگوں کے لئے ہیں سب کے سب شامل ہیں کافر و مومن و متقیق و پریزگار و منافق و فاضر و فاضر و فاضر و فاضر و مستحق و غیر مستحق سب کو یہ ایک رحمت شامل ہیں کریمام مثال دیتے ہیں جیسے ماں اپنے بیٹے پر رحمت کرتی ہے یہ بھی خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے یہ حیوانات کی جو ماں ہوتی ہے اپنی اولاد پر جب تک وہ حیوان وہ بلی کا بچہ کتے کا بچہ یا کوئی بھی حیوان کا بچہ جب تک وہ اپنے قوت اور طاقت پیدا نہیں کرتا ہے اس وقت تک جو اس کے اوپر جو رحم کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس ممتہ کی یعنی اس حیوانات کے اندر جو رحمت ڈالی ہے وہ خدا کی اسی ایک رحمت کا کی ایک مثال ہے فیضا کانا یوم القیامہ جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا اس ایک رحمت کے اوپر نائنٹین نائن رحمتوں کو ڈال دے گا اور یہ رحمت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ قرار دے گا اور امت محمد سے بھی مراد صرف مومنین مراد ہیں کہ آگے جا کے جو وہ روایت بیان کریں گے کہ سمہ اور اس کے بعد سمہ یشفعہم فیمن یحبونا لہو شفع من اہل الملہ اب یہ جو جن کو سو کی سو رحمت الہی ملی ہے وہ قیامت کے دن شفعات کریں گے جس کا جی چاہیں گے شفعات کریں گے اب امام مثال دیتے ہیں حتی اَنَّ الْوَاحِدْ لَيَّذِي الَا مُومِنْ مِنْ شِیَا یہاں تکہ ایک شخص آئے گا ایک شیعہ مومن کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم میری شفعات کرو تو وہ کہے گا کس حق کی بنا پر میں تمہاری شفعات کروں تو کہا میں نے تمہیں تمہیں پولا دن پانی پلایا تھا یہ غیر مومن ہیں یہ غیر مومن ہیں اب اس کو یاد دلائے کہ تم کو میں نے ایک دن پانی پلایا تھا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُشْفَعُ فِي ہے پس وہ اس کی شفعات کرے گا اور خدا اس کی شفعات کو قبول کرے گا اب یہ خدا کی رحمانیت ہے خدا کی رحیمیت ہے جو اس مومن کے حق میں ہے کہ اس کی شفعات کو قبول کر رہا ہے اس پر ایک احسان کیا نا اب وہ اس کے احسان احسان کے بوجھ کے نجے دبا ہوا ہے خدا اسے مطالب اس کی شفعات کو قبول کر اس کو اس بوجھ سے نکالے گا یہاں روایت میں امام فرماتی تھی روایت میں کہ ایک اور سخص آئے گا کہہ گا کہ میری شفعات کرو تو وہ کہہ گا کہ بھئی تمہارا کیا ہاک ہے مجھ پر تو کہا کہ فَيَقُولُ اِسْتَذَلْتَ بِذِلِّ جِدَارِ سَعَطًا فِي يَوْمِ حَارِن کہ ایک دن میں نے تم کو اپنے گھر کی دیوار کے سائے میں قرار دیا تھا جبکہ دن بہت سخت گرم تھا تو پھر وہ خدا سے شفعات کو طلب کرے گا اس طریقے سے پھر اس کے والے امام فرماتی ہے فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُوا عَلَى اللَّهِ مِمَّا يَظُنُونَ کہ خدا کے نزیق مومن انتہائی مکرم ہے کہ تمہاری سوچ سے بالاتر ہے تمہاری گمان سے بالاتر ہے تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے اتنا زیادہ جب وہ خدا کے نزیق ایک مومن کا مقام ہے تو یہ رحیمیت ہے یہ رحیمیت ہے اور روایتوں نے بیان کیا روایتوں نے بیان کیا کہ رحمان جو کہ وہ تمام کی تمام مخلوقات کو شامل ہیں جس میں تمام کفار و سارے کے شارع شامل ہیں اور رحیمیت جو کہ وہ صرف مومنی کے ساتھ شامل ہیں اب یہ زیر میں یہاں پر جب وہ آخوی نے حالکہ روایت ظاہراً صحیح صحیح روایات ہیں لیکن آخوی نے جب وہ بظاہر یہ کہا کہ یہ بعض آیات سے جب وہ ٹکراتی ہیں لیکن اب کیونکہ بہرحال اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر جو کہ وہ آیات سے ایسا ٹکراتی ہوئی یا روایت نظر نہیں آتی ہے اور یہ معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے اس روایتوں کو جب وہ اس انداز سے اختیار کیا جائیں اور یہاں تک آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ختم ہوتی ہے اس کے بعد شروع کرتے ہیں خود سورہ حمد کو سورہ حمد میں سورہ حمد میں ابتدائی چند دقائق باقی رہ گئے ہیں لہذا صرف ایک نکتر صرف یہاں پر بیان کر دیں باقی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ کے ساتھ کیا ارتباط ہے کیا کنیکشن ہے اس کو آخریت انداز سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا کیوں نازل ہوا قرآن کہتے ہیں قرآن اس لئے نازل ہوا تاکہ بشر کو انسان کو کمال تک پہنچائے شرک اور چہالت کی ظلمت سے نکال کر مارفت اور توحید کی نور تک اس کو پہنچائے لہذا اچھا اچھا قرآن کیوں نازل ہوا لہذا مناسب تھا کہ ہر سورے کو ابتداء کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کیا جائے اس کو مزید آگی جا کے بیان کریں گے قرآن کیوں نازل ہوا ہے قرآن نازل ہوا ہے تاکہ خدا کی معارفت کروائی جائے اچھا اس قانون سے اچھا اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز تمام کی تمام سورے ہیں یا نہیں ہیں تمام کی تمام سوروں کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا نہیں ہے سورہ الہم کی نسبت تو شیعہ سنی تمام لوگوں کا اتفاق ہے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ ہم کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن باقی سوروں کی نسبت شیعوں میں تقریبا 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 اتفاق اور اجماع ہیں اور روایات بھی اس دل میں موجود ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کے تمام سوروں کا جزہ سوائے سورہ برات کے کیونکہ سورہ برات میں مشرقین سے سورہ برات کا آغاز ہے اور اللہ جس اللہ کو رحمان الرحیم سے توصیف کیا گیا یہ مشرقین کی برات کے ساتھ سازگار نہیں ہے لہٰذا کیونکہ سورہ برات کا آغاز مشرقین سے برہ مشرقین کی برات کے ساتھ ہے لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیونکہ رحمان الرحیم سے خدا کو توصیف کیا گیا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے لہٰذا جو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کا جزہ نہیں ہے باقی اجمع اور روایہ بھی تاعید کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزہ سورہ ہے اب آوے سیستانی کی طرف ایک بات نزبت دی جاتی ہے اگر تو ان کے کلام سے بہت زیادہ واضح نہیں ہیں یہ جو عروت الوسقہ اور ان کی فکر کتابوں میں آیا ہے بہت زیادہ واضح نہیں ہیں لیکن آگر سیستانی کی طرف ایک بات نزبت دی جاتی ہے کہ آگر سیستانی کے نزدی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ فاتحہ میں تو وہ بھی مانتے ہیں لیکن باقی سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جزہ سورہ ہونا یہ نزبت دی جاتی ہے آگر سیستانی کی طرف کہ ان کے نزدیک قابل اشکال تردید ہیں اسی لئے وہ انتیات واجب لگاتے ہیں لیکن بہرحال ہم آج یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا آگے سیستانی کے نزدیک ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اب انشاءاللہ جو وہ اس کو یہی سے کنٹینیو کریں گے کہ یہاں پر جو وہ اگر کوئی نیت رتیس نقطہ بیان کیا ہے دیکھتے ہیں اس کو استفادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اب یہ خدم میں انشاءاللہ اگلے اتواع انشاءاللہ کو کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ دعوانا الحمدللہ رب العالمین